اسلام علیکم اس پارک کے ہی بیک سائٹ پہ یہ بروک آگئی ہے یہ ایک اردو میں کہوں تو نالا ہی کہیں گے اس کو سٹریم ہے نوٹ ویری کلین عمومن اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے آج کل کم ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں اس کے راوند یہ کس قدر کی آئی وی لگی ہے ہر تھوڑی گیر پہ آپ کو آئی وی کی ٹائپ چینج ہوتی بھی نظر آتی ہے اور اس کیونکہ یہ جنگل نوما جو علاقے ہیں یہ آپ کو شہر کے بیچوں بیچ بھی نظر آتی ہیں جیسے آپ دیکھیں یہاں انگلینڈ کے اندر آپ کو یہ مل رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ بتخیں بھی ہر جگہ پھیر رہی ہوتی ہیں جہاں دھوڑا سا پانی ہوتا ہے وہاں پر بتخیں نظر آتی ہیں آپ کو فیملی سمیتی ہیں انجوائی کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ایک اور رستہ اس طرف سے جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ میں روڈ سائٹ سے ہی جاؤں گی ویسے تو غاس آج کٹی بھی ہے پہلے میں آئی تھی تو یہ غاس بہت بڑی ہو رہی تھی اس کے اندر چلنا ممکن نہیں تھا لیکن آج دیکھیں کہ یہ غاس انہوں نے کاٹی ہے اور وہ جو آئی بھی ہے اس کو بھی یعنی یہ ایک آم کیا کہنا چاہیئے پارک کے بیک سائٹ کا آریا ہے لیکن اس کو بھی کتنا مینٹین رکھاوا ہے یہ تازہ تازہ کل پرسوں میں ہی غاس کٹی ہے کیونکہ تین چار دن پہلے میں آئی تھی تو یہ کافی بڑی ہو رہی تھی اور پیچھے یہ آئی بھی ہیں اور اوپر جنگلی درخت ہیں ان پر بھی آئی بھی چڑی ہوئی ہیں مومن پہ اور اس طرف یہ کسی گھر کی یا بیلڈنگ کی باؤنڈری ہے اس پر بھی آئی بھی پورے پہ چڑی ہوئی ہے اور یہاں کی میں نے کچھ تسویریں ڈالی تھی شروع شروع میں تو وہ چیزیں میں آپ کو ویڈیو میں بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی یہاں سے یہ جو بروک ہم نے دیکھا تھا میں یہاں سے جا کے دیکھیں کہ کوشش کرتی ہوں اگر نظر آئے تو یہاں پر ہی یہ چل رہی تھی نا بتخیں تیر رہی تھی میں یہاں سے بتخیں نہیں نظر آ رہی شاید تھوڑا پیچھے تھی پر ای لاب دس وائلڈ کھینڈ آف ایریا میری سسٹر میں ساتھ آتی تو مجھے کبھی بھی ادھر نہ آنے دیتی اس کو بہت ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا لوں پر ای لاب دس کیا کہیں ان کو اربن فارس بھی کہ سکتے ہیں آپ لیکن یہ ظاہر ہے اس طرح سے جیسے کہ اربن فارس لگائے جاتے ہیں اس طریقے سے نہیں اگائے گئے ہیں یہاں پر یہ لگا ہوا ہے یہ میں نے آپ کو پکچر میں دکھایا تھا یہ کوئی وائلڈ چیز ہے جس کے سیڈز بن گئے یہ سو پرٹی اور میں آج پھر کوئی پلاسٹک پیک زپلوک وغیرہ لانا بھول گئے میرا خیال تھا کہ میں یہ بیچ کلیکٹ کر لوں گی اور پھر ان کو گانے کی کوشش کروں گی ہاں پہنچا بکیں میں یہ نہیں چاہتے ہیں یہ کہ یہ کچھ مقصان پہنچا ہے اور یہاں پر یہ آپ تکھیں گلیریاں ہر جگہ پھیرے ہوتی ہیں دور ہے توڑی سی اور میں یہاں انہوں کی کہ یہ درخت ہے اور یہ درخت ہے مزدہار سے بڑے بڑے درخت ہیں اس طرف رستے پر جب ہم جائیں گے تو ہمیں وہ ریڈ اوک اور ریڈ میپل نظر آئیں گے اور یہاں پہ ایک اور ویپنگ میلو آگیا ہے یہ مجھے بہت ہی پسند ہے ہم نے پہ اپنے فارم پر کچھ لگائے ہیں لیکن ابھی اتنی شیپ نہیں بنی ان کی ظاہر یہ تو پرانے درخت ہیں تو یہاں پہ یہ وہی بروک جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں درجاؤں میں قریب یہاں بھی کوئی ڈکس نہیں ہیں وہ ادھر ہی تھی اس تھوڑے سے ایریا میں بس آئی بھی ہر جگہ پھیلی بھی ہے اور جیسے میں نے بتایا ہر جگہ ڈیفرنٹ قسم کی لگی ہوتی ہے کہیں پر ویڈی گیٹیڈ کہیں پر یہ سادھی والی کہیں پر وہ جو بہت باری پاریک جس کی وہ کٹنگ سی ہوتی ہے وہ والی تو میں اس طرف جاتی ہوں اس راستے پر آپ لوگوں کو وہ ریڈ والے وہ اکر میپل دکھاتے ہو انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو یہاں سے خلال خود آفس مجھے ابھی تک ویڈیوز کو آپس میں جوائن کرنا نہیں آتا ہے جب انشاءاللہ میں سیکھوں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو ایک ہی ویڈیو میں دکھا دیا کروں گی یہاں پہ بھی یہ گلیریہ ہیں اور یہاں پہ پتہ نہیں ہماری گلیریوں کی پچاریوں کے دمیں اتنی موٹی نہیں ہوتی یہ جو ہیں خود بھی موٹی ہوتی ہیں اور ان کی دم بھی موٹی سی ہوتی ہے اور یہ تھروڑی کیونکہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتے اکثر انسان تو یہ انسانوں سے بہت زیادہ نہیں ڈرتی بلکہ میں نے اکثر جگہ دیکھا ہے کہ لوگوں سے ہاتھوں سے بھی لے کر کھا لیتی ہیں دیکھیں میں یہاں پھیر رہی ہوں لیکن یہ آگئی اس کو ڈرنی لگا کے میں یہاں پر ہوں تو یہ جو بھی ایکونز وغیرہ جو نٹس وغیرہ گر رہے ہوتے ہیں ان درختوں سے وہ ساتھ کے ساتھ ساف کر دی جاتی ہیں تو میں میں نے کافی کوشش کی کہ مجھے کچھ مل جائے یہ دیکھیں یہ دونوں ایک یہ ہے ایک پیچھے ایک اس طرف ہے ایک ادھر کو گئی ہیں بھی دو یہ لکس سو کیوٹ میں کچھ لائی نہیں مرنہ میں کچھ آفر کرتی اوکے جناب پھر ملتے ہیں اللہ حافظ